کھرگون شہر کی گھنی آبادی والے علاقے عشی کا نگر میں چوروں نے سیوہ نیورت ویڈیت منڈل کرمچاری کے سونے مکان کو نشانہ بنا کر یہاں سے لاکھوں روپیے کی ملے کے گہنے اور دو لاکھ روپیے کی نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا ہے واردات کے سمیں پریوار حج یاترہ کر لوٹ رہے اپنے پریجنوں کو لینے کے لیے مومبئی گیا ہوا ہے چوری کا کھلاسہ بودھوار دیر رات ہوا جب رشتہ دار گھر میں سجاوٹ کے لیے رکھے فیش پارٹ میں مشلیوں کو دانہ ڈالنے پہنچا گھر میں سامان بکھرا دیکھنے کے بعد پولیس کو سوشنا دی گئی گروہر کو فارنسک ٹیم نے بھی گھر کا موقع موائنہ کر ساکشے جھٹائے ہیں پولیس کو شکایت کرتا سادیک خان نے بتائی کہ اکت دو منجلہ مکان سیوہ نیورت چھوٹے خان پتھان کا ہے اپنی پتنی کے ساتھ حج گئے ہوا ہے حج یادرہ پوری کر لوٹنے والے ہیں اسی کے چلتے بودھوار چارج لائی کو ان کے بیٹے وسیم سہید پورا پریوار انہیں ائرپورٹ پر لینے کیلئے مومبئی گیا ہوا ہے بودھوار دو پھر قریب ایک بجے گھر سے نکلے تھے گروہر رات قریب ساڑھے آنٹ بجے مشلیوں کو دانہ ڈالنے کیلئے آیا تھا تو مکھی دوار پر لوہے کے دروازے پر لگا تالہ نکوچے سے ہی ٹوٹا ملا گھر میں جھاک کر دیکھا تو سارا سامان بکھڑا تھا پتھان پریوار نے موبائل پر سادک سے گھر میں رکھے آبوشن اور نگدی کی جانکاری دی جو نظارت تھے سادک نے بتایا کہ انہیں موبائل پر پتھان پریوار نے بتایا کہ گھر میں تینوں بہوں اور چھوٹے خان کی پتنی کے آبوشنوں کے ساتھ دو لاکھ روپے نگت رکھے تھے جو نظارت ہے پتھان پریوار کے مطابق گھر سے قریب دس لاکھ روپے مولی کے آبوشن اور نگدی چوری ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ خرگون گھنے اور نگت کیس دس لاکھ کے اوپر کے انت کے مولب لڑکے سے کمتھم کر رہا ہم کتنے کی ہوں گیا تو وہ دس لاکھ سے اوپر کے تین بہوں کے ہیں اور ایک والدہ کے ہیں مولب ان کی ممی کے ہیں یہ کہاں کچھ لیا گئے تھے یہ ان کے پاپا امی ہس سے آ رہا ہے تو بامبے لینے گئے لینے کے لئے نگت اور آبوشن دونوں گئے نگت میں دو لاکھ کے اس پاس ایک سے دو لاکھ کے سمتھے تین کمروں میں کہنا میں آپ ساتھ صادق کان آپ کون ہے ان کے ماموک لڑکے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس جنو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں